بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راکھیل حسن گومن ناظرین آئی پیل سیزن سیونٹین جس کا آغاز بائیس مارچ کو چینہ سوپر کنگز اور روائل چینلرز بنگلور کے درمیان میچ سے ہونا ہے اس آئی پیل کے آغاز سے صرف تین دن پہلے جو خبر اس وقت بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں وہ محمد آمیر کی آئی پیل کے اندر پارٹی سپیشن کے حوالے سے ہے اور وہ ہربجن سنگھ صاحب جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک پاکستانی کرکٹ شائک کے ٹویٹر پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب many Indians don't have dream that پاکستانی players come to India for IPL تو اب جناب جو بھارتی ویب سائٹ نے ریپورٹ پیش کی ہے اس میں جو محمد آمیر کے حوالے سے انہوں نے چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے اور یہ بتانے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے کہ محمد آمیر can play IPL تو یہ indicate کر رہا ہے کہ جناب بھارتی جو ہیں وہ پاکستانی players کو IPL کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں سو محمد آمیر کے حوالے سے جناب جو انڈین ویب سائٹ ہے سپورٹنگ نیوز انہوں نے کیا ریپورٹ کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھا جائے تو محمد آمیر کا کریئر ہے کیا محمد آمیر پاکستان کے لیے ڈیبیو کرتے ہیں اور 2009 میں تی جونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے پہلے اوور میں محمد آمیر نے لیڈنگ گرانڈ سکورر تلکرت نے دلچان کو آؤٹ کیا اور پہلا آؤور انہوں نے میڈن پھینکا تھا تلکرت نے دلچان کی وگڑ جو ہے وہ ایک بونس کے طور پر پاکستان کو ملی اور پھر جناب پاکستان نے سرلنگا کو ون تھرٹی ایٹ رانس کے اوپر غالباً 2009 کے تی جونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں ریسٹرکٹ کیا تھا اور پاکستان وہ فائنل ایزیلی جیت گیا تھا سو دنیا کرکٹ کے اوپر ایک تارہ جو تھا وہ محمد آمیر کی صورت میں چمکنا شروع ہوا اور پھر جناب پے در پے پے در پے سیریز آئیں پے در پے کامیابیاں جو ہیں وہ محمد آمیر نے پاکستان کی ٹیم کو جناب دلوائیں لیکن پھر جناب اگست کا مہینہ آتا ہے اور 25 اگست کو غالباً پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ میچ کے پہلے جناب جو دن پہلا آور محمد آمیر نے پھینکا اس آور میں ایک ہوتی ہے نو بال اور ایک ہوتی ہے فکسنگ جو صاف سامنے نظر آتی ہے سو محمد آمیر نے وہ فکسنگ کی سپاٹ فکسنگ بعد میں مدر مچیز بکی اور جناب جو میڈیا آؤٹکلٹ نے ساری چیزیں سامنے رکھی تھی وہ ساری دنیا کے سامنے آگی اور محمد آمیر کے اوپر لگیا بہن پھر 2016 میں محمد آمیر کا ہوتا ہے کمبیک اور 2016 میں ہی محمد آمیر کی شادی ہوتی ہے ایک انگلیش لائر کا ساتھ تھا جن کا نام تھا جناب نرجس خان اور محمد آمیر جب پاکسنگ کے لیے کمبیک کرتے ہیں تو ایشیا کپ کا ان کا میچ تھا اور اس ایشیا کپ کے میچ میں پاکسنگ نے ٹی ای ٹرانس کے اوپر آؤٹ ہوتی ہے اور پھر بھارت کی جو پہلی تین وقتیں گرتی ہیں وہ صرف آٹھ رانس کے اوپر گر جاتی ہیں اور ویرات کولی جناب اگر وہاں پر آؤٹ ہو جاتے جب محمد آمیر ایکسٹرارڈنری قسم کا سپیل ڈال رہے تھے اپنے کمبیک میچ کے اندر تو شاید پاکسن ایٹی ایٹ ٹرانس جو ہے وہ اس دن بچا جاتا لیکن ویرات کولی کی جناب جو ماسٹر کلاس تھی وہ سامنے آئی ویرات کولی نے بڑا کول اینڈ کام ہو کے جو ایٹی ایٹ ٹرانس تھے ان کو چیز کیا اور پھر دوزر سترہ کی چیمپینز ٹرافی کا فائنل آتا ہے محمد آمیر اس میں تباہی مچا کر رکھ دیتے ہیں ویرات کولی روحی شرما اور جناب جو ان کے اوپنر تھے شیکر دون انڈیا کے ان تینوں بیٹسمنوں کو جو چیمپینز ٹرافی میں بھارت کی بیک بون تھے ان کو جناب بڑے چیپلی آؤٹ کر دیتے ہیں اور پاکسن چیمپینز ٹرافی اور پوینٹی سامنڈین جی جاتا ہے پھر دوزر انیس کا ورلڈ کپ آتا ہے محمد آمیر اگین پاکستان کے لیے اچھی پرفارمس دیتے ہیں لیکن محمد آمیر دوزر انیس کے ورلڈ کپ میں ٹیکے لگا کر کھیلے تھے کیونکہ ان کو کچھ پرابلمز تھی فولی فٹ نہیں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ جناب جو ریڈ بول فارمیٹ ہے یعنی کہ ٹیسٹ ٹوکٹ ہے وہ نہیں کھیلیں گے کیونکہ دوزر سولہ سے لے کے دوزر انیس تک محمد آمیر نے صرف وہی میچز مس کیے جس میں وہ فٹ نہیں تھے چاہے وہ ریڈ بول فارمیٹ کے ہوں چاہے وائٹ بول فارمیٹ کے ہوں سو جب آپ نے جناب چھ سال تک کرکٹ نہ کھیلی ہو کمپیٹیٹیو اور پھر آپ واپس آئیں اور آتے ساتھ ہی جناب آپ میچز میچز کھیلنا شروع کر دیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ تھاک جاتی ہے اور محمد آمیر اسی تکاپٹے کا چکار ہوا ہے محمد آمیر نے جب دوزر انیس میں یہ ڈیسیجن لیا چاہے وہ جناب ریڈ بول فارمیٹ کی جو کرکٹ ہے اس سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ کے جو اس وقت کے بڑے تھے وہ ناراض ہوئے جن میں محصبالاک اور وقار یونس کا نام سامنے آتا ہے اور پھر محمد آمیر کو وائٹ بول فارمیٹ سے بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا اور الٹیمیٹلی سترہ دسمبر دوزر بیس کو محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ اننونس کر دی انٹرنیشنل کرکٹ سے اور دوزر بیس میں جب محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ اننونس کی تھی تو تب سے لے کے آج دن تک کی بھی بات کروں جبکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک کی بھی بات کروں تو کہیں نہ کہیں محمد آمیر کے فینس یہ چاہتے ہیں کہ جناب محمد آمیر جو ہیں وہ ایک سرپرائز دیں پاکستانی کرکٹ فینس کو اور محمد آمیر اپنے فینس کو سرپرائز دیں کہ جناب میں اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی وہ ویڈرا کر رہا ہوں لیکن محمد آمیر چکے ریٹائرمنٹ ویڈرا نہیں کر رہے اور اوپنی وہ بات بھی نہیں کرتے وہ اس بات کے اوپر اشارے بھی نہیں دیتے کہ جناب وہ کر سکتے ہیں یا نہیں اور ان کے اگر جناب جو مختلف سٹیٹمنٹ ہیں ان کو بگر پچر کے اوپر انیلائز کیا جائے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ محمد آمیر شاید اپاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں جو بھارتی ویب سائٹ ہے انہوں نے جناب ایک خبر جو دوہزر تئیس کی مارچ کی ہے ابھی کی بھی نہیں دوہزر تئیس کی یعنی کہ ایک سال پرانی اس خبر کو ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کیا ہے اور سپورٹنگ نیوز جناب یہ لکھ رہے اپنی جو انہوں نے آٹیکل لکھا ہے کہ محمد آمیر کی سرپرائز اینٹری ہو سکتی ہے آٹیکل میں اور پھر انہوں نے مختلف سنیریوز ڈیویلپ کی ہے ایک سنیریو جو جناب جس کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزر سولہ میں چونکہ محمد آمیر نرجست خان کے ساتھ چادی کر چکے ہیں اور دوہزر بیس میں انہوں نے یوکے کے اندر رہنا شروع کر دیا تھا اور یوکے کے جو امیگریشن لاز ہیں ان کے مطابق تین سال تک آپ نے منیمم یوکے کے اندر رہنا ہوتا ہے اور اور اب محمد آمیر کو چکے دوہزر چوبیس کے اندر چار سال مکمل ہو جائیں گے تو محمد آمیر جناب بہت جلد جو بریٹیش پاسپورٹ ہے وہ حاصل کر لیں گے اور جس طرح سے دوہزر بارہ میں ازدر محمود جو پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلتا رہے اور بعد میں جناب ان کو بریٹیش نیشنالٹی ملڈی بریٹیش پاسپورٹ ملا تو وہ جناب آئی پیل کھیلنے کے لیے چلے گے پھر دوہزر پندرہ میں بھی کچھ میچز انہوں نے جناب آئی پیل میں کے کے لیے کھیلے تھے دوہزر بارہ میں کنگز یلیون پنجاب کے لیے کھیلے تھے سو اسی سنیریو کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھارتی ویب سائٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد آمیر جو ہیں وہ آئی پیل کھیل سکتے ہیں جبکہ محمد آمیر جو خود اس بارے میں جب ان سے آئی پیل کا سوال کیا گیا تو وہ انڈیگیٹ کر چکے ہیں کہ جناب چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں اور محمد آمیر نے بلکل ٹھیک بات کی ہے اگر آج محمد آمیر یہ کہہ دیں کہ جناب میں جب الیجیبل ہوں گا تو ییس آئی پیل تو پاکستان کے اندر پتہ کیا لگے گا کہ ونس افکسر آلویز افکسر ونس اگول ڈگر آلویز اگول ڈگر ونس اہ لالچی آلویز آلالچی سو محمد آمیر کیوں جناب اپنے آپ کی اپنے آپ کو بدنام کریں یا یہ جو بدنامی ہے اس کو اپنے سار لیں سو محمد آمیر نے یہ اچھی بات کی تھی کہ جناب یہ سینسٹیو ہے لیکن بہارتی میڈیا اس وقت جناب اپنی جو خواہشات ہیں ان کا اظہار کر رہا ہے حالانکہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب حربجن سینگ صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیان صاحب یہ ڈریم نہیں دیکھتے کہ پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ آئی پیل کے اندر پارٹی سپیٹ کریں لیکن ان کی ویب سائٹس کچھ اور ہی جو حال ہے وہ بتا رہی ہوئی اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رائے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ